نمستے ساتھیوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں ساتھیوں آج ہم فیلال کسانوں کے بیچ میں آئے ہوئے ہیں اور کسان بھائیوں کی جو سمشی ہے فیلال جو پورے چھتر میں آپ جانتے ہی ہو کی جو سنڈی ہے گلابی اس کی چرچہ ہے کیونکہ نرمے کے اندر جو نقصان فیلال ہو رہا ہے اس اور کہیں نہیں کہیں جو دیان ہے وہ کم ہے کیونکہ جو ابھی ہے وہ اگر ہم کہیں تو کسانوں کا جو فصل ہے وہ پکا اوپر ہے چاہے گوار کی کھیتی ہو ان کی چاہے م تو کسان بھی بیجی اپنے اپنے کامیں اور نرمے کی چگائی بھی کہیں کہیں سٹارٹ ہو چکی اور کہیں کہیں پسلہ وہ ابھی تیار ہونے والی ہے تو اسے میں گلابی سنڈی کا اس لاسٹ سٹیج میں اٹیک کرنا یعنی کسان نے جو محنت کری ہے اپنی چھ سات مہینے کیونکہ نرمے کی جو پسلہ وہ لمبی عودی کی پسل ہوتی ہے اور اسے میں پسل پر جو سنڈی کا اٹیک ہوا ہے اس کے کارن کسان نراس ہے حتاس ہے کیونکہ گلابی سنڈی کے پرکوب سے جو پیداوار ہے اس کے اندر تقریباً تقریباً آدھی سے بھی زیادہ کیا وہ کٹوتی ہو جاتی ہے یعنی اگر نرمہ آپ کا آٹھ نو کیونٹل اوریز ہو رہا ہے تو سنڈی کے پرکوب کے کارن اس کی اوریز ہے وہ ایک دو کیونٹل پر آ جاتی ہے تو اسے میں پھر کسان جو کھرچہ لگاتا ہے وہ بھی کمپلیٹ کر پانا مشکل ہوتا ہے تو آج ہمارے ساتھ جو کسان ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو نرمہ ہے ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہو ویڈیو کے اندر ہے اس نرمے کے اندر ہے جو سن رہاں رہاں تو سب سے پہلے تو ہمارے جو ساتھی دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ آپ نے جو بیج ہے یہ نرمہ کا کون سا بیج ہے اور بیجائی کب کری اور اس سے پہلے آپ اپنا ایڈرس بتا دیجئے میرا گاؤں چکٹ ساڈی ڈولوڈی نروال پنچائت میں تو یہ بیج ہے باہر کا بہتر بہتر چودہ اپریل کی بیجائی ہے باہر کا بہتر بہتر تو یہ نروال پنچائت ہے انمانگر جیلے میں آتا ہے راؤ سر تسیل اچھا تو بہتر بہتر آپ نے یہ بیجائی کری کتنے دن ہوگے چودہ اپریل کی بیجائی ہے تو آپ نے سروات میں جو بیجائی کری اس کے بعد سے جو پرکریہ ہوتی ہے جو پانی لگانے کی ہے یا پھر گھاس نکالیں کی ہے وہ ساری آپ نے کمپلیٹ لکری بلکل سمیہ کے حساب سے جرورت کے حساب سے تو ابھی کی بات کریں تو ابھی آپ کو جو سنڈی کا پرکوپ ہے وہ کب سے مطلب آپ نے دیکھا کہ سنڈی آ چکی ہے یا لگ بگ ایک منہ ہوگی ایک منہ ہوگیا تو سروات میں کیسا تھا سنڈی مطلب کتنی مہاترہ میں تھی کیا تھا لگ بگ ابھی اس ٹائم اسی پرسینٹ اٹیک ہے اسی پرسینٹ نقصان اسی پرسینٹ تو ساتھیو یہ جو پسل ہے وہ تھوڑا سا میں کہوں گا دکھا دے ایک بار کوئی ٹینڈے بگیرہ اسی ہے جو مطلب بلکل ختم ہے وہ تھوڑا سا دکھائیں ایک بار جن میں پرکوپ ہے جو کھل رہے ہیں یہ تھوڑا سا آگے لے کر رہا ہو کیمرہ یہ دیکھنا تھوڑا سا جو کھل رہے ہیں ان میں بھی دس پرسینٹ کوٹن نکل رہے باقی سب یہ کنڈیسن ہے یہ کنڈیسن ہے ساتھیو اور نرمہ ایک بار تھوڑا دکھائیے نرمہ میں کوئی کمی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے آپ آئیٹ میں کمی نہیں ہے نیچے دکھانا تھوڑا سا یہ دیکھئے نیچے سے لے کر اوپر تک یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ دیکھئے یہ پورا اس پرکار کی حالات ہے یہ دیکھئے اب اس کا وجہ ہے وہ کیسے کمپلیٹ یعنی اگر ہم پانچ چھے کیونٹرل کی اگر اورے جو ست مانے اگر نیونت مو ست مانے تو وہ بھی ہونی چاہیے لیکن یہاں پر یہ ستھی ہے کہ یہ نرمہ لگ بگ آپ ابھی کیا مان رہے ہو کتنا ہو جائے گا یہ لگ بگ دو کونٹل ایک بگے کا میکسیمم اور آپ نے پانی ہے وہ کتنے لگا دیئے اس میں چھے پانی لگا دیئے سپرے کتنے کری تو گلابی سنڈی کی سپرے بھی آپ نے کری تھی کیا کوئی کتنے کری ٹاٹا سمیٹ کی سب سے پہلے اس کے بعد جو نورمل پروکلیم وغیرہ اور وہ وہ کی سائپر میتھرین کی ابھی جیسٹ پیچھے کوروجن کی کی یعنی جن ہونے جو جو بتایا آپ نے وہ کیا کیونکہ کسان لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی پرکار کا روک آتا ہے نہیں چاہا کوئی بھی بسلو تو کسان سوچتا ہے اس روکا نہیں ہے تنے کیسے کرے تو اس کے بعد وہ ڈوکٹروں کی صلاح لے لے کر کے اور دوائیاں جو ہے وہ چھڑکی جاتی ہے مہنگی دوائیاں ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ پھلال اگر ہم بات کریں تو آپ کے سامنے یہ کوئی جھوڑ نہیں ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو پسل تو تاو جی یہ حالات ہے یہ سچ ہے کہ یہی حالات ہے کیا کتنے دنوں سے سنڈی ہے سنڈی ایک منہ ہو گیا ایک منہ ہو گیا ایک منہ جازہ اپر روک کر لیا تو یہ نرمہ کر سنڈی نہیں ہوتی تو بگے کتنا ہو جاتا لگ بگے آپ کو ایکسپیرینس ہے آٹھ کنٹل بگے کا بہت ہے آپ یہ یاد ہو سنڈی نہیں ہوتی تو آٹھ کنٹل بگے کا ہو جاتا نرمہ ہمارے تو سنڈی بہت ہے ایک منہ سے مطلب لگتا ہے آپ اس کا اپچار کرنے کی کوشش کری ہو لیکن کوئی نہیں ہوا ہی نہیں گا بہت سپری کر لی بہت کر لی پچھلے بار نورمل سپری کری تھی اس سے بھی ہو گیا تھا تو ابھی آپ کیا کمی کہاں پر مانتے ہو بیز میں دکت مان رہے ہو یار آپ کی محنت میں کمی کیا مان سکتے ہو ہم تو کہتے ہیں وہ نون بیٹی اندر لائے دیا اس کو کہہ دیا بھی وہ خراب کر گیا اس لئے کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی حالات یہ تھے پنجاب میں حالات یہ تھے اس نے بھی نرمہ با دیا ہمارے پاس بھی دو بگے با دیا دو بیا آپ نے تو ہی چلا دی نہیں پڑوسی نے چلا دی سندی کے کارنے نہیں وہ کھڑا نہیں ہے جما اس کے بودھ اگیتا تھا بلکل بھی کچھ نہیں ہے اس کے بودھ میں ہی دا تینڈے بہت تھے کھڑیا نہیں سا نرمہ سندی بہت تھے تینڈہ اس پرکار سے ہو گیا سیدھا 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 اس پرکار سے ہو گیا بند ایک دم بند اتنا پھال تھا اتنا بہت تری ہے بس وہ کھڑا نہیں ہے اس نے اندری بار اس نے تو ہی لگا دی اس نے تو ہی لگا دی ساتھیوں یہ آلات پھلال آپ دیکھ رہے ہو بھئی یہ آلات اگر ہوگی تو پھر کیا کرے آگستان اگلی پسل کو مطلب لیٹ نہیں کرنا چاہے گا بھئی سرچوں کا بیزان ہے یا پھر اور کچھ ہے یہ بات ہے اچھلی بار تو برسات آجاتی تھی یہ تینڈے کر جاتے تھے پھر بھی نرمہ آٹ کو کھڑا دیکھیں تو یہ جو ابھی اوپر لگ رہے ہیں تینڈے ان میں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کامیہ ہو جاتے ہیں نہیں ہمتے یہ دبا لگ گیا نا اس کے اندر سندی ہے اچھا یہ جو بلیک چھید سا ہو گیا ہے بلیک چھید ہو گیا نا وہ اس کے پاس کڑا جوڑ اس کا مطلب یہ تینڈہ ختم ہے تینڈہ ختم ہے تو ابھی آپ اس کو مطلب کس پرکار سے انڈل کرو گیا یعنی اس میں جو چوگارے بگر آئیں گے ان کو آپ کیا کہیں گے کیا ان کو دھو گے کیونکہ ریٹ بھی لگ بگ دس گیارہ کاؤس گیارہ کے ریٹ ہو گیا گیارہ رپیہ لگا رکے ہم وہ ٹھیک ہے وہ چک دیتے ہیں چلو وہ بھی آپ اگلی بار جو آئیں گے نا وہ نہیں آئیں گے یعنی نہیں ایک بار مالی چید ان کے بھی کیا پلے پڑے گا ہے ہمارے نرمے کے چار کنٹل کا نقصان ہو گیا یا اٹھ کنٹل سات کنٹل ہوتا تھا اب تین چار میں رہ جائے گا تو ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر بھئی کیا دکت کہاں مانتے ہو آپ آپ اپنی محنت میں کمی مان رہے ہو یا بیج میں کمی ہے بیج میں نہیں بیج میں ایسے کہر رہے ہیں بھی نون بٹی اندر لائ دیا نا اس کے کارنی ہو گیا پہلے وہ تھیلی نیاری نے رکھتے تھے اس لیے کہہ رہے ہیں یعنی بٹی کہنا نون بٹی جو ملاتے وہ نہیں ہونا چاہیے بات کر رہے ہو گیا زیادہ ملا دیا ایسا نہیں وہ اندر ملا دیا اس کے مکس ہو گیا مکس ہو گیا میں کیا یہ دیکھیں جن میں نون بٹی نہیں مکس کئی بیج ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں ایسا کوئی بیج نہیں ہے گورنمنٹ کے گائیڈ لائن ہے بقائدہ جس میں انہوں نے ریشو رکھا ہے نون بیٹی اور بیٹی کا وہ اس گائیڈ لائن کے انساری بیج کی پیکنگ ہو رہی ہے اور اسی کارن اس کے بعد ہی ان دو تین سالوں میں اٹیک بڑھا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے اس کو بیٹی تھری کی منجوری دینی چاہیے اپنے پڑوسی ملک پاکستان میں آسٹریلیا وغیروں میں یہ بیٹی تھری کسان لگا رہے ہیں اس کی سرکار کو جلد سے جلد منجوری دینی چاہیے اور یہ کسانوں کو اس ٹائم معاوجہ جرور دینا چاہیے یہ حالات ایسا آتی ہو تو پھرحال معاوجہ کی بھی مانگ ہے کیونکہ اس اتپادن میں کسان کیا کرے گا کیونکہ یہ لمبی کھیتی ہے ساتھ اڑھ مینے سے کسان میند کر رہا ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے اور اس میں بھی ہے وہ ابھی اور بھی خرچہ لگنے والا باقی ہے تو ویڈیو کو سیر ضرور کرنا تاکہ جیدہ سے جیدہ کسان بھائیوں تک پہنچے اور پرساسن تک بھی اس ویڈیو کو جو آپ کو پہنچانا ہے تاکہ کہیں کہیں اس کا کوئی بھی نراکرن ہو وہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس جو اتپادن میں وہ کسان بھی کیا کرے گا کسان کے اتپادن اگر کھیت میں نہیں ہوگا تو پھر دیس میں جو ان کا جو بندار ہے وہ کہاں سے آئے گا کہاں سے ہم کھانا پینا کریں گے اگر کھیتی اس پرکار سے ہونے لگے گی تو یہ سارے ویسی ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے تو بہت بہت دنیاواز آپ سبھی نے اپنا قیمتی ٹائم دیا رام 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 رام